تو دوستو آج آپ کے لئے میں اتنا زبردست اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں آپ کا محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں جس کو آپ اپنے ریلیشنشپ میں لانا چاہتے ہیں وہ مرتے دم تب آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اللہ باق سے میں دعا کرتا ہوں کہ علاوہ ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھیں اپنی چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں تو دوستو آج آپ کے لئے میں اتنا زبردست اور پاورفل عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو مرتے دم تک محبوب کا پیچھا نہ چھوڑے دوستو آپ نے بہت سارے عملیات دیکھے ہوں گے جس میں اس عمل کا کچھ دنوں تک اثر ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زائل ہو جاتا ہے عمل باطل ہو جاتا ہے پھر وہ وظیفہ باطل ہو جاتا ہے نقش کا یا تعویز کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لیکن آج ہم ایک ایسا عمل ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا نقش ایک ایسا تعویز لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کا جو اثر ہے وہ مرتے دم تک رہتا ہے یہ نقش اپنا جو اثر ہے وہ مرتے دم تک رکھتا ہے یعنی آپ جس کے لیے بھی کر دیں گے پھر آپ کا محبوب زندگی بھر کے لیے آپ کا ہو جائے گا تو یاد رہے دوستو اس عمل کو اسی کے لیے کریں جس سے آپ کو شادی وغیرہ کرنی ہو اس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنا ہو اسی کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یا جس کے ساتھ اب لمبا ریلیشنشپ ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ عمل کریں ورنہ اس عمل سے گریز کریں ہمارے چینل پر اور بھی عملیات ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو محبوب ہے وہ تا عمر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور آپ کے ساتھ شادی کر تو یہ وظیفہ کریں تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کٹ کر سکیپ کر کے یا پھر اگر آپ فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو اس عمل کے ذریعے کسی کے کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہو کسی کے بھی دل میں اس عمل سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے اس کے لیے دوستو ضروری نہیں ہے کہ مقصد جائز ہو اگر آپ کسی سے ریلیشن وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تا عمر کے لیے تو وہ بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ورنہ اپنے محبوب سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی اتنا آپ سمجھ لیجئے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس دن کرنا ہے اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو یہ وظیفہ دوستو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے تو اس عمل کو کرنے کے لیے جو آپ نے آپ کو ایک عدد کاغذ کی ضرورت ہے جو بلکل صاف ستھرا ہو اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو بھی لکھاوٹ وغیرہ بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل سادہ اور صاف ہونا چاہیے اور اس پر نہ ہی کوئی نشان وغیرہ ہونا چاہیے اور اس عمل کو کرنے کے لیے اگر آپ کو زافران مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے نہ ملے تو زافرانی کلر لے لیں جیسے زردے کا کلر ہو گیا اورنج ییلو اور ریڈ بھی چل جائے گا زافرانی کلر مل جائے دوستو تو کیا ہی اچھی بات ہے ابھی دوستو آپ کو اسکرین پر آپ کو ایک نقش دکھائی دے رہا ہے اس سے آپ کو یہ نقش تیار کرنا ہے نقش کسی بھی دن تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی بھی قیدو بند نہیں ہے کوئی بھی دن کوئی بھی وقت مہین نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو صبح کے وقت کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا صاحب نے اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے پورا دیکھنا ہے تو جو بھی اس کو کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی آپ نے اس عمل میں ضرور ضرور کامیاب ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے کچھ یہ جو شرائط ہی بتانے والی جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال نہ رہ جائے کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوزن نہ رہ جائے تو اس عمل میں میں نے آپ کو دوستو ساری چیزیں بتا دی ہیں عمل کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو باہر کی طرف ایک باکس بنا ہوا ہے یہ باکس آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے اندر ایک دو تین چار خانے بنے ہوئے ہیں لائنیں کھینچ کے اسی طرح سے آپ نے خانے بنانی ہیں آپ کو تین عدد لائنیں برابر کا فاصلہ رکھ کر کھینچنے پڑیں گی تو یہ آپ کا اس طرح ایک خاکہ سا تیار ہو جائے گا اب اس کو فل کس طرح کرنا ہے اس کی چال گیا ہے آئیے اب میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہوں کیونکہ دوستو ہر طویز کو برنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کچھ مسلس ہوتے ہیں اور کچھ مربع ہوتے ہیں کچھ مخمص ہوتے ہیں تو دوستو ہر طویز کو علیدہ علیدہ برنے کے کچھ طریقہ ایک آرہ ہوتے ہیں لیکن اس طریقے سے جو طویزات بھرے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے کہ جس تجربے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہی تجربہ ہم آپ کے لئے پیش کرتے ہیں اس طویز سے دوستو ہم لوگوں نے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا ہے تو آج آپ کو وہی چال وہی نقش وہی طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے دوسرے خانے میں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے یہ ہے سواد اس کے بعد جو تیسرے خانے میں عداد لکھے ہیں وہ لکھنے ہیں زیرو ایک دو تین پھر آپ نے لکھنا ہے سب سے اوپر والا خانے میں زیرو ایک دو پانچ اس کے بعد آپ نے آخر میں لکھنا ہے لا 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 تین دفعہ لا لا لکھا ہوا ہے تو یہ دوستو آپ نے لکھ دینا ہے دین طرف سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے یہ لا 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 اور بائیں طرف جانا ہے تو اس طریقے سے دوستو آپ کو یہ جو نقش ہے نا یہ پور کر لینا ہے تو جب آپ یہ اس طریقے سے نقش پور کر لیں تو اس کے بعد اس کے نیچے اس طویز کے نیچے آپ اپنے محبوب کا نام لکھ لیں پہلے آپ نے الہوب لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے محبوب کا نام محبوب اگر لڑکا ہے تو اس کے نام کے بعد بن لگائیں پھر اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے اور اگر محبوب لڑکی ہے تو سب سے پہلے اس کی ماں کا نام لکھیں اس کے بعد بنتے لکھ کر اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے محبوب کا نام لکھ کر بنتے لکھ کر اس کی ماں کا نام لکھ دینا ہے اور اگر ماں کا نام نہ پتا ہو تو دوستو آپ باپ کا نام بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ حب لکھنا ہے اس کے بعد اپنا نام اگر آپ لڑکے ہیں تو نام کے بعد بنت لکھ کر اپنی ماں کا نام لکھ دینا ہے اور اگر لڑکی ہیں تو نام کے بعد بنتیں لکھ کر اپنی والدہ کا نام آپ نے لکھ دینا ہے تو یہ نام دوستو آپ انڈی انگریزی انگلیش اردو فارسی جو بھی آپ کی زبان ہے آپ اس زبان میں لکھ سکتے ہیں تو اب اس نقش کو آپ نے کرنا کیا ہے اس نقش کو آپ نے جیسے تاویز کو فولڈ کیا جاتا ہے ویسے آپ نے اس نقش کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی کسی کلر کی پولیتین وغیرہ لگا لینی ہے اگر پولیتین نہیں لگا سکتے تو کوئی جو وائر کے اوپر ٹیبل لگاتے ہیں ٹیبل پیٹتے ہیں وہ ٹیبل آپ اس کے اوپر چپکا سکتے ہیں اس کو چپکا لینے کے بعد آپ نے ایک عدد شیشی لینی ہے جو کہ شیشے کی بنی ہوئی ہو آپ نے کہا کہ شیشی لے لینی ہے چھوٹی ہو بڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شیشی میں آپ نے اس نقش کو ڈال کر وہ ڈکن ہے نا جو وہ بند کر دینا ہے ڈکن کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس شیشی کو آپ نے اٹھا کر کہیں بھی بہتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے ہر ندی طلاب سمندر جہاں بھی آپ کو پانی بہتا ہوا نظر آئے آپ کو اس میں اس کو لے جا کر پھینک دینا ہے تو یہ سمجھ لیجئے دوستو پوری زندگی کے لیے وشی کرن ہو گیا پوری زندگی کے لیے یہ عمل ہو گیا پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ ہو گیا محبوب کی پوری زندگی کو آپ کی محبت میں کیر کرنے کا یہ وظیفہ ہے محبت کا وظیفہ ہے پاور فول وظیفہ ہے تو یہ عمل دوستو آپ نے سوچ سمجھ کر ہی کرنا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو اس عمل میں ضرور کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان ہوا علیکم السلام